نمسکر دوستو 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 دوی دویو میں کون جیدہ خطرناک ہے بھارتے سپرشٹار ویرمہان یا اوموس دونوں کے بیچ میں اگر لڑائے ہو دوی دویو میں تو کون جتے گا ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے دوستو تو ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے دوستو دوستو جب بھی دوی دویو میں خطرناک ریسلروں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے من میں انڈر ٹیکر بگ سو برون اسٹرومین بگ ڈیڈی آدھی کے نام سامنے آتے ہیں دوستو لیکن اب ڈبلی ڈبلی رنگ میں ہمیں یہ ریسلر کم ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن پلال ڈبلی ڈبلی میں دو خطرناک ریسلر جلوا بھی کر رہے ہیں جن کے نام ہے ویر مہان اور اوموس دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے ہم کی سب سے زیادہ خطرناک کون ہے تو ویڈیو میں لاشت تک بنے رہی ہے دوستو ویڈیو میں ان دنوں ویر مہان اور اوموس جلوا بھی کر رہے ہیں دونوں ہی ریسلروں کو ویڈیو الگ الگ فورمیٹ رو اس میں ایک ڈاون پی پی وی میں ساندار طریقے سے یوج کر رہے ہیں اوموس کی چھوی ان دنوں ایک مونشٹر کے سمان دکھتی ہے جو کسی بھی ویرودی کو منٹوں میں دول چٹا سکتا ہے وہی ویر مہان بھی ویڈیو میں ایک خطرناک ریسلر بن کر اوبر رہے ہیں دوستو دوستو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویر مہان کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ویر مہان کا ریل نام پورا نام ان کا رینکو سنگ ہے اور وہ ویڈیو میں ویر مہان کے برانڈ کے نام سے لڑتے ہیں ویڈیو میں جہور دکھانے سے پہلے ویر مہان ایک ساندار بیس بول کھلاڑی رہ چکے ہیں ویر مہان ارپ رینکو سنگ 33 سال کے ہو چکے ہیں ان کا جنم 8 اگست 1983 کو گوبی گنج اتر پردیس میں ان کا جنم ہوئے دوستو دوستو ویر مہان کی ہائٹ کی بات کریں تو چھ پوٹ چار انچ ان کی ہائٹ ہے اور وجن ایک سو پچیس کلو ہے ویڈیو میں انہوں نے 13 جنوری 2018 کو کونٹریکٹ سائن کیا تھا ویڈیو این ایکس ٹی میں ویر مہان سورو گجر کے ساتھ ٹیک ٹیم میں بھی لڑ چکے ہیں ویر مہان اپنے ویڈیو کو سرویکل کلچ کے مادیم سے ٹیپ آؤٹ بھی کروا دیتے ہیں جبکہ ویر مہان کا فینیشنگ مو ملین ڈولر آرم ہے دوستو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اوموس کے بارے میں دوستو برون اسٹرومین کے جانے کے بعد ڈبلو ڈبلو میں ان کی کمی کھل رہی تھی لیکن اوموس نے برون اسٹرومین کی اس کمی کو آتے ہی پورا کر دیا سات پوٹ 3 انچ کی ہائٹ والے اس قطرناک ریشلر کا وزن 183 کلو ہے دوستو جو اپنے ویرو دیو کو منٹو مہین اپٹانے کے لیے جانا جاتا ہے دوستو اوموس کا پورا نام ٹولو لوپ اوموگ بے ہی نے آپ کو بتا دے کہ ڈبلو ڈبلو میں اوموس نے ایک جنوری 2019 کو کونٹریکٹ سائن کیا تھا اس کے بعد اوموس نے ڈبلو ڈبلو کے چھوٹے ایڈیشن کروزر ویٹ میں ہاتھ آجمائے لیکن دوستو پندرہ جن 2022 کو منڈے نائٹ رو کے اپیسوڈ میں یہ دکھائی دیئے اس کے بعد ڈبلو ڈبلو میں انہوں نے اے جی اسٹائل کا ساتھ پکڑ لیا اور کئی ٹیم میچ لڑے وہیں دونوں نے دوستو ریشل میں نے 37 میں نیو ڈے کو ہرا کر ڈبلو 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 ڈی روڈ ٹیم چیمپئنشپ حاصل کی لیکن دوستو اس کے بعد دونوں کے سمند خراب ہو گئے اور آپ ڈبلو ڈبلو میں کون ہے جیدہ خطرناک اوموس اور یا ویر مہان دونوں ہی ریشلر ابھی تک ڈبلو ڈبلو میں خطرناک ثابت ہوئے ہیں دوستو جہاں پر اوموس کی چھوی ایک ہیوانیت سے بڑے ریشلر جیسی ہے وہی ویر مہان کی چھوی ڈبلو ڈبلو میں ایک طاقتور اور پرتلے ریشلر کے سمانے ڈبلو ڈبلو میں ابھی دونوں کا ایک دوسرے سے سامنا نہیں ہوا ہے اب دوستو اس حساب سے کون جیدہ خطرناک ہے اور طاقتور اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ڈبلو ڈبلو جب کبھی بھی دونوں کا میچ پلان کرے گی تو وہ بہت زیادہ رومانچک ہوگا دوستو آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں کہ ویر مان اور اوموس دونوں کا مقابلہ ہو تو کون جتے گا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو فلال اس ویڈیو میں تنا ہی جائے ہند بندے ماترم